موسیقی اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم ہم تروں کی طرح آج ایک ویڈیو اوش کا ٹائٹل ہے ویڈیو کا ٹائٹل ہے جی فرسٹ لک آف وندے بھارت سلپر ٹرین اور ڈیڈی ریائٹ کے ویڈیو ہے جی اوریجنل ویڈیو کا لینک ڈیسپریم جیسا اللہ عزمین کو بھی سپورٹ کریں ہمیں بھی سپورٹ کریں میرا نام ہے رانو محمد دلیو میرے ساتھ ہیں محمد سمیر کھوکھا ملیش اکلین اکبار سوگا ہے ساتھ سٹارٹ اس کا دوست ہوں ڈیڈی ریائٹ کے ایک اور ری ایکشن ویڈیو پر آپ سبی کا سواگت ہے لیکن یہ ری ایکشن ویڈیو ویسا نہیں ہے یہ ویڈیو بھارت کے لیے گرو کرنے والا ہے اور انڈین ویڈیو کے لیے ایک بلکل نئی کیا کہوں ہوں نئے ایرا کی شروعات کرنے والا ہے تو ویڈیو دکھاؤں اس سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بھائی یہ ٹی شٹ دیکھ رہا ہے آپ اس ٹی شٹ پر لکھا ہے the more hair I lose the more brain I get تو اگر آپ کو یہ ٹی شٹ پسند آئی اور اس ٹی شٹ پر لکھی ہے لائن پسند آئی یہ کوٹ پسند آیا تو آپ یہ ٹی شٹ کھری سکتے ہیں میرے سٹور سے لنک میں نے description box میں دیا ہوا ہے اور اگر اچھے لگے تو خرید لینا تو چلی دیکھتے ہیں تو سب سے بلے میں بتاؤں کہ یہ جو ویڈیو لے کر آیا ہوں اس کے لئے میں credit دینا چاہوں گا twitter کا ایک handle ہے اس کا screenshot میں لگا دیتا ہوں train والے بھائیہ ہیں train of india نام سے ان کا handle ہے train والے بھائیہ تو ان سے منی یہ ویڈیو اور photographs اٹھائے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ ان تصویروں کو اس ویڈیو کو پورا دیش دیکھیں کہ ہم کس طرح development کر رہے ہیں اور کم سے کم انڈین ریلوے جو ہے کس طرح سے بدل رہی ہے کس طرح سے evolve ہو رہی ہے تو چلیئے پہلے ویڈیو دکھاتا ہوں پھر اس پر discussion کریں گے یہ ہے جی وندے بھارت sleeper make in india made in india train ہے india نے بنائی ہے اب دیکھیں یہ سب سے پہلی یہ cockpit میں جا رہے ہیں بلکل high tech لگ رہا ہے جیسے جہاز کا cockpit type کا لگ رہا ہے مطلب اتنا sophisticated نہیں ہے بہت ہی شاندار سارے equipments ہیں screens ہیں بہت ہی ضبرز cockpit لگ رہا ہے یہ تو لگ رہا ہے کہ ایک modern train ہے اب یہ جی آگے بڑھ رہا ہے یہ لگ رہا ہے نیچے locker type کا بنایا ہے در سامان رکھنے کے لئے چھو پنٹری کس پاس کا ہو گیا یہ دیکھیں یہ آپ کے seats دکھ رہی ہوں گی بڑے اچھے لگ رہی ہے مش دکھ رہے ہیں سیٹے بڑی اچھی سی دکھ رہی ہیں design ڈھنگ سکی آگے دیکھیں اوپر چڑھنے کے لئے بھی اب پہلے جیسے ٹرینوں والی پرابلم نہیں رہے گی آپ easily چڑھ سکتے ہیں اس پر چوٹنا لگی اس لئے corners جو ہیں سب کے round رکھے گئے ہیں بڑا زبرز لگ رہا ہے ہے نا ارے واہ بٹن دبائیے دروازہ کھل جائے گا آٹومیٹک دور سے لگ رہا ہے مجھے یہ تو مطلب بٹن دبانے کے بعد آٹومیٹک مطلب پتہ نہیں ایتنا مجھے آئیڈیا نہیں ہے یہ آٹومیٹک ہے یا بٹن دبانے سے یہ دیکھیں ٹوائلٹ ہے کیا زبرز لگ رہا ہے یہ تو ویسٹرن سٹائل کالا ٹوائلٹ ہے ریڈنگ لائٹس بھی تھی نہیں انفارمیشن آپ کو سکرین پر آتی رہے گی بھارتی ریلوے آپ کا سواگت کرتا ہے اُلٹا لکھا ہوا ہے مطلب شوٹ ہوا ہے تو ایسا تو تو جی یہ دو منٹ کا ویڈیو تھا اور یہ آپ نے دیکھ لیا اب میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کی اس کی اور ڈیٹیلنگ کی کیسے کیا ہے لیکن اوورال دیکھئے ٹرین جو مجھے سب سے اچھی چیزیں لگیں ٹرین باہر سے دیکھنے میں بہت خوبصورت ہے مطلب لگتا ہے کہ ایک موڈن لک دیا گیا ہے ٹرین کو آدمی کو لگے بھی گیا کتنی شاندار ٹرین میں بیٹھا ہے کتنی شاندار ٹرینیں باہر سے بھی دیکھنے اندر سے میں نے دیکھا سیٹس کی قوالیٹی بہت زبرز دکھ رہی ہیں ہر بات کا خیال رکھا گیا ہے جیسے چڑھنے میں پہلے جو پرانی ٹرینے ہیں ان میں چڑھنے میں دکھت ہوتی ہے بچے گر جاتے ہیں اس کو دور کیا گیا ہے کسی کو کوئی چوٹ نہ لگے کورنرز نہیں ہیں اس پہ شاید فوم کی پرت بھی بچھائی گئی ہے جسے ٹکرائے بھی ہے جو اوبرال یاتریوں کے لیے پریشانی کی جو باتیں ہوتی ہیں کہ پتا نہیں چلتا کی کونسا سٹیشن آیا ہے اب آپ کو سکرین پر اس پر دیکھے گا کہ کونسا سٹیشن پر ٹرین ہے اگلا سٹیشن کونسا آنے والا ہے تو یہ بہت زبردست چیز ہے اور مجھے لگتا ہے کہ بھارت کو اس پر گرب کرنا چاہیے کہ ہم اپنے ریلوے کے روپ رنگ کو بدل رہے ہیں ہم نے وندے بھارت ابھی جو سٹنگ والی ہے وہ ہم نے دیکھی ہے اب یہ سلیپر کوچز آنے والے ہیں اور یہ بہت زبردست ہے اب دیرے دیرے یہ جو جو پیسنجر ٹرینز ہیں جو لمبی دوری کی ٹرینز ہوتی ہیں جن میں فرسٹ ایسی سیکنڈ ایسی تھرڈ ایسی جنرل کلاس سلیپر کلاس یہ ان ٹرینوں کو اب یہ ریپلیس کریں اب ان ٹرینوں میں اور ان ٹرینوں میں زمین آسمان کا فرق ہے مطلب بھارت سلیپر میں اور اس میں زمین آسمان کا فرق یہ آتریوں کے لیے سویدہ آپ بڑھائی گئی ہے لک دیکھنے میں اچھا ہے ٹائم ٹیبل اچھا بس قرائے کا لفڑانہ ہو کہ قرائے بہت زیادہ اب میں آپ کو تھوڑا اور انٹیریئر ڈسکس کرنا چاہتا ہوں جس سے آپ کو پتا چلے اب دیکھئے تصویر میں آپ کو دیکھاتا ہوں دیکھئے تو فرسٹ ایسی کیسا دیکھنے والا ہے یہ زیادہ تصویر دیکھیں یہ فرسٹ ایسی کی تصویر ہے آپ دیکھ رہے یہ یہ پورا کیبن ٹائپ ہے پرانے ٹرینوں بھی بھی ہوتا تھا کہ کیبن ٹائپ کا تو یہاں پہ ہے یہ دیکھیں کھانے کے لیے آپ کو جگہ بنی ہوئی ہے ٹیبل ٹائپ کی اس کے علاوہ جب آپ بیٹ رہے ہو تو ہینڈریس کی بھی جگہ ہے کچھ رکھ سکتے ہو آپ وہاں پہ گلاس کو رکھنے کی جگہ دیکھ رہی ہے مجھے وہاں پر اور لائٹنگ بڑی خوبصورت سی دیکھ رہی ہے سوچز ہیں چارجنگ پوائنٹ ہے کچھ سامانوما رکھنے کے لیے اوپر بھی آپ کو دیکھ رہا ہے تو یہ فرسٹ ایسی کی تصویر ہے ایسا ٹرین والے بھائیہ نے دعویٰ کیا ہے اور یہ سیکنڈ ایسی کی تصویر ہے یہ بیچ کا گلیارہ ہے تو سیکنڈ ایسی میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی سیٹیں جو ہیں کم ہوتی ہیں یہ آپ گلیارہ دیکھتے ہو سیکنڈ ایسی کا یہ کہاں گیا اب آئیے تھرڈ ایسی اب یہ دیکھیں یہ تھرڈ ایسی کا گلیارہ ہے یہاں پر آپ کو تھرڈ ایسی میں تو تین اس طرف سیٹ تین اس طرف سیٹ اور دو سائیڈ میں سیٹ مطبق تین تین چھے اور دو آٹ ایک کمپارٹمنٹ ٹائپ میں آٹھ لوگوں کے سونے اور بیٹھنے کی جو تھرڈ ایسی والا ہے اور اس میں شاد ہوتی ہے چار اور دو چھے ہاں سیکنڈ ایسی میں چھے کی ہوتی ہے بیچ والی سیٹ نہیں رہا تو یہ تھرڈ ایسی کا یہ دیکھ رہا ہے تھرڈ ایسی کچھ ایسا دیکھے گا جو آپ کو یہ سلیپرز دیکھ رہے ہیں جو اورنج والا آپ کو دیکھ رہا ہے جو یلو کلر کا ہے وہ کھل جاتا ہے اوپر دوسری ٹینوں میں بھی ہے جو نارمل تھرڈ ایسی والی ٹرینے جو ہوتی ہیں تو یہ کھل جا گیا تو یہ سیٹ بن جائے گی تو ایک دو تین ایک طرف اور ایک دو تین ایک طرف اوپر بھی آپ کو نظر آ رہا ہے تو بیوستہ بڑی اچھی دیکھ رہا ہے اور ٹرین بڑی زبرس طریقے دیکھ رہا ہے ابھی دیکھیں یہ ٹوالٹ یہ انڈین ٹوالٹ ہے بس یہ ہے جو دیکھ رہا ہے اس کو ہم لوگ قائم رکھیں مطلب گندگی نہ پھیلائیں اس کا یوز ڈھنگ سے کریں توڑ فوڑ نہ کریں ابھی دیکھیں یہ ویسٹن ٹوالٹ ہے یہ بھی بہت بڑی کموٹ دیکھ رہا ہے اور سویدھائیں بہت اچھی دیکھ رہی ہیں شیشہ بہت اچھا سا ہے اس میں ایک اے روم فریشنر ٹائپ کا بھی لگا ہوا ہے مطلب کل جمع بس صاف صفائی یہ ہی ہونی چاہیے اور ریلوے اس کو مینٹین کر لے اور پلس ہماری ذمہ داری جو لوگ ٹرین میں سفر کرتے ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ آپ ٹوائلٹس کو ساف رکھیں اس کو گندہ نہ کریں انسٹرکشنز کا پالن کریں ٹرین کو گندہ نہ کریں ٹرین اتنی خوبصورت بنا دی گئی ہے سب کچھ کر دیا گیا لیکن سرکار ہر چیز آ کے نہیں کریں ساف سفائی کی بیوستہ رکھے گئے لیکن ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم سڑک اوپر چلتے ہیں تو کچھ کودہ نہ پھکے ٹرین میں ہے تو کودہ نہ پھکے دسمیز بنے ہوئے جیسے آپ گھر میں رہتے ہیں اپنے گھر میں اگر آپ رہتے ہیں تو آپ گندگی میں تو نہیں رہیں گے ساف سفائی کر کریں گے تو اس کو ایزے ٹیمپراری اپنا گھر سمجھیں اور ساف سفائی سے رہیں گے تو ٹرین کی حالت بڑی رہے گی اور ہائیجین جو ہے وہ مینٹین رہی تو باقی امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا بہت زبرس ریلوے کا کائے کلپ ہونے والا ہے جو فورن ٹوریس بھی آئیں گے بندہ بھارت دیکھ کے ویسے ہی بڑے خوش ہیں اب بندہ بھارت سلیپر دیکھ کے ویسے ہی بڑے خوش آئیں گے بس ایک میرا کنسن ہے کہ کرایا اس حساب سے نہ ہو جس سے بہت مہنگائی ہو جائے کرایا اس حساب سے ہو جس سے سارے لوگ افورڈ کر سکے کیونکہ ٹرین کا جو سسٹم ہے ہمارے یہاں وہ ہم عام لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے جو افورڈیبل ٹرانسپورٹیشن ہے لمبی دوری کے لیے تو امید کرتا ہوں کہ ان سب باتوں کا خیال رکھا جائے گا لیکن یہ بھی ہے کہ اگر کچھ پیسے مجھے ایکسرا دینے پڑے ایسی سویدھا کے لیے تو مجھے دینے میں کوئی بھرائی نہیں ہے بٹ ان لوگوں کا بھی خیال رکھا جائے جو لور انکم گروپ والے ہیں جو غریب ہیں بیچارے ان کے لیے بھی خیال رکھا جائے تو کمنٹ کریے اور اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ فیلائے بھئی کہ کیسے ہم اپنا ریلوے کو ڈیولپ کر رہے ہیں اور کیسے ریلوے بدل رہا ہے جلدے ملتا ہوں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ نمسکار جائیں تو اگر آپ چاہتے ہیں مجھ سے بات کرنا مجھ سے کوئی سوال پوچھنا تو فین کال پر آپ مجھ سے کنکٹ ہو سکتے ہیں جی نو ڈاؤڈ جی بڑا اچھا محول نظر آیا ہم نے بہت سارے ویڈیو پہلے بھی کرتے رہے ہیں اور نو ڈاؤڈ میں فین سا ہو گیا تھا کہ یار انڈیا جو ہے ہر طرف اپنی ریلوے کو بہتر کرتا جا رہا ہے بلے وہ ٹریکس ہوں ٹرینز ہوں اور ان میں ہونے والی جو صورتیں ہیں عوام کے لیے ٹھیک ہے وہ فیوچر کے ساتھ سے وہ بالکل ہنڈرڈ پرسنٹ جو ہے وہ آن دا سپاٹ بیٹھتی ہیں اور بہت سارے ویڈاگرز جو ہیں انہوں نے ویڈاگ کریئٹ کی اور خوشی کا عزار بھی کیا کہ یار انڈین ٹرینز جو ہیں وہ یورپین ٹرینز کو ٹکر دے رہے ہیں اور ار ممالک میں جو ٹرینز اور جو سٹیشنز بنے ہوئے ہیں یقین مانے اس درجے کا اس میار کا اس کوالٹی کی چیزیں ہمیں مل رہی ہیں تو وہ نو ڈاؤڈ ہم نے سٹیشن دیکھا تو انہوں نے کہا اسلامباد کا ائرپورٹ بھی ایسا نہیں ہے جو ان کا ریلوے سٹیشن ہے تو دیکھنے لائق تھا اور نو ڈاؤڈ انہوں نے پوائنٹ بہت اچھا مینجن کر دیا ہمیشہ ہم بھی یہی کہتے ہیں جب یہاں پہ میٹرو چلی چلیں گورنمنٹ نے جس طرح بھی کرزہ لے کر چائنہ سے یا جو بھی معایدہ کر کے وہ چلائی تو دوسرے دنی عوام نے وہاں پہ سیٹوں پہ نام لکھنا اور سیٹیں وہ دیڑ دیں اور کسی نے گاندھ پھینک دیا اور کسی نے جناب نام لکھ دیا نورپ سائیڈ پہ نام لکھے ہوئے ہیں نمبر لکھے ہوئے بقاعدہ آپ نے تو بے وکوفی عوام میں یہ سمالنا تو عوام نے ہوتا ہے اب انڈین عوام جو ہے زیادہ تر جو ٹرائول کرے گی مجھے لگتا ہے انٹرنوں میں وہ تھوڑی لیڈ کلاس ہوگی وہ ان میں وہ چیز کیونکہ لور میڈل کلاس سے میرے حال میں ان کی اپروچ سے باہر ہوگا یہ جو ٹرین ہے سلیپنگ جو انہوں نے دکھائی ہے کیونکہ بھائی مہول وہاں پہ تھوڑا وی آئی پی ٹائپ ہے اور اپروچبل ہونا چاہیے میں کہوں گا ہونا چاہیے لیکن میں نے یہ بھی چیز نوٹس کی ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں گھر پہ بھی گندے رہتے ہیں اور پھر وہ باہر بھی جا کے گاندے پھلاتے ہیں جو ریالٹی ہے تو پھر ان کی سوچ ویسے ہوتی ہے اور وہ جا کے پھر اپنے صاحب سے سویں گے بیٹھیں گے کیونکہ ہر بندے کا ایک کمفرٹ لیول ہوتا ہے تو وہ اسے صاحب سے رہنا چاہتا ہے جب لوگوں کو پھر گند کی عادت ہوتی ہے پھر وہ صاف جگہ دیکھ کر ان کو پھر مدہ نہیں آتا وہ کہہ دے نیند نہیں آئے گی ہمیں یہاں پہ تو پھر وہاں پہ انہوں نے چھڑ پھینک دینی ہے کسی نے جوتے وہاں پہ بیسیں اتار دینے ہیں کسی نے کچھ کھایا ریپر وہی پہ پھینک دیا حالانکہ درزبن لگی ہوئی ہے اور ہر چیز آپ کو پھائٹ کرنے ہیں اور ضروری آپ نے وہاں پہ کان دالنا اور آرام سے آپ اپنا سفر کریں سکون سے اور سفر کرنے کے بعد یہ نہ کہیں کہ آپ نے سفر کر لیا یوز کر لیا تو یہ کوئی چیز ہے جسے آپ بعد میں یوز کر کے فوڈر کر کے پھینک دینا ہے یہ باقی لوگ بھی آئیں گے بھائی انہوں نے بھی یوز کرنا ہے اس کو گورمٹ نے سب کے لیے بنایا ہوا ہے تو جب یہ سوچ ہوگی تو میرے حال میں لوگ کریں گے انڈین عوام جو ہے پڑی لکھی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور کچھ طبقہ جو ہے وہ اس کو ڈیمج کرنے کی کوشش کرے گا وہ ہوگی بھی یہ بھی ریالیٹی ہے میں یہ نہیں کہہ سکتا یہ بالکل برینڈ نیو رہے گی اور میں تعریفوں کے پل باندھوں بہترین ہے لکھی یہ ہے کہ ریالیٹی یہ ہے کہ لوگ جو ہیں جہاں پہ عوام جاتی ہے انسان خاص کر جہاں پہ ٹرابل کرتا ہے وہاں پہ چیزوں میں انیس پیس کا فرق آتے جاتا ہے اور سب سے بہترین کہتے ہیں کہ میں بات کر رہی ہیں باتوں میں سے بات نکلی ہے وہ انہوں نے واش روم کا دکھایا ہے تو میرے حال میں کہتے ہیں کسی کے گھر میں جائیں تو آپ ان کا واش روم جو ہے وہ چیک کرنے تھوڑا بہت اگر وہ آپ وہاں پہ ویزٹ آپ کا ہوتا ہے وہ در دیکھتے ہیں جاتے ہیں یوز کرتے ہیں اگر ان کا وہ صاف ہے تو اس کا مطلب ہے لوگ وہ صاف سترے ہیں اور دماغی طور پہ وہ اس چیز کو انہوں نے بات رہا اپنا صاف رکھا ہے تو پھر گھر کتنا انہوں نے صاف رکھا ہوگا ڈیویلپ رکھا ہوگا ہر چیز جو ہے اس سے صاف سے ہوگی تو عوام کو بھی سوچنا چاہیے بھائی کیونکہ اکثر اوقات میں پاکستانی ٹرینوں میں تو میں نے ٹریول کیا اور جب میں وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا سیٹ پہ تو یویلپ رکھا تھا نیچے سے پٹھری نظر آرہی تھی تو لگ رہا تھا نیچے سے کوئی پتھر اچھ لے گا بھائی کہاں پہ لگنا ہے کوئی پتھا نہیں تو وہ جیب لگتا ہے نیچے سے آپ کو وہاں پڑھ رہی ہوتی اُلٹی میں نے تو یوز نہیں کی ٹرین رہا لی مجھے نہ پتھا ایک پتھر نہیں کر سکتا اور ایک میں سولتیں یہ یقین میں نے ایسا لگ رہا تھا کسی جہاز میں آپ گئے ہیں اور وہاں پہ آپ واشنون جو ہے وہ یوز کر رہے ہیں کیونکہ پوری سولتیں انہوں نے دیئے ہیں ہر چیز کی اور میں نے ایک میں دیکھا ہے جس کے اوپر انہوں نے گرم و ٹھڑے پانی کا گزر جو ہے وہاں پہ انہوں نے لگایا ہوا الیکٹرک تو وہاں تا آپ کو سولت دے دیا اور برد کی جو بات کریں اوبرال جیسے پاکستان میں کوشش چلتی ہیں میں نے وہاں پہ یہ سسٹم دیکھا بلکل جناب ہر چیز کو انہوں نے کبر کیا ہوا ہے کسی کو کوئی چوٹنا لگ جائے اور وہ بھی اس طریقے سے کبر کیا کہ اچھا بھی لگے اور جو انہوں نے سائٹ پہ پہلے وہ بیڑل سے لگائے ہوتے تھے ان کے اوپر آتھ رہ کہ باندر کی چندہ چندہ پڑتا تھا اب بھی ہے لیکن اب انہوں نے ایک قسم کی جو وہاں پہ پیسنجر بیٹھا ہوگا گزرنے والے کے ساتھ ٹچ نہ کرے انہوں نے وہ کبر کر دیا اس چیز کو کہ بازو ادھر ہو جاتا ہے یا سوتے وقت اس طرح ٹیک یا بندہ اس طرح گر جاتا ہے تو باہر جو ادھر ادھر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں گزر رہے ہوتے ہیں ان کو بھی تکلیف ہوتے ہیں ان کے آت میں سمانا آپ کو بھی لگے گی آپ نیند بھی آپ بھی ڈسٹرپ ہوگی آپ ڈسٹرپ ہوگی اگلا بندہ بھی ڈسٹرپ ہوگا تو اس سے بہتر ہے وہ سائیڈ انہوں نے کبر دے دی ہے ورنہ تو میں بیٹھ کے آئے ہیں جو سائیڈ پہ اس سائیڈ پہ بیٹھے ہوتے ہیں وہ ٹیک لگا لیتے ہیں اس طرح یہ پیچھے تو جیس سائیڈ پہ کونے پہ ہوتا ہے وہ اکسر گر رہے ہوتے ہیں باہر اس طرح موں سے رالنڈ پکی ہوتی ہیں تو سچویشن کامپلیکیٹڈ ہوتی ہے لیکن پاکستانی ٹرینوں سے ہزار گناہ بہتر ٹرینز ہیں جو پہلے چال رہی تھی اب انہوں نے تو اس سے اور اس چیز کو بہتر کر دیا اور ڈلی تو کشمیر ہے تیرہ گھنٹے کا انہوں نے سفر بتایا ہے تو وہ جو سلیپنگ ہاں جو ٹرینز ہیں حالانکہ بہت زیادہ سفر ہے بہت زیادہ سفر تو ہے لیکن اس طرح کا اگر کمفرٹ زون میں سفر بندے کو تیار کیا گیا ہے جس میں اس طرح کی فسیلٹیز ہیں کہ جیسے جہاز میں سیم ہوتی ہیں لیکن ان فسیلٹی کو الوک صاحب جو ہیں بڑا خوبصورت میسج بھی انہوں نے دیا کہ یہ ہماری ذمہ داری میں آتا ہے کہ ہم دیان سے احتیاط سے اس چیز کو یوز کریں یہ ہمارے لئے ایک فسیلٹی ہے تو اس فسیلٹی کی جتنی بھی قدر کریں کم ہے تو اچھے طریقے سے یوز اس کا ہونا چاہیے اس کو خراب کرنے سے ہم لوگوں نے بچانا ہے یہ بڑا اچھا میسج دیا اور دوسرا میسج یہ اچھا یہ دیا ہے کہ جتنے بھی میڈل اور لائر کلاس لوگ ہیں ان کو بھی موقع ملنا چاہیے کرایا جو ہے وہ مناسب ہونا چاہیے تاکہ ان لوگوں کو بھی موقع مل سکے اگر وہ بھی سفر پہ جانا چاہتی ہیں اور اتنا لمبا سفر ہے تو انہوں نے سفر کرنا ہے تو وہ یہ نہ سوچیں کہ یار یہ ہائی کولٹیٹ ٹرین ہے اور ہم اس کو افورڈ نہیں کر سکتے تو وہ کئی نہ کئی زلیل اور خوار ہو کر وہ سفر جو ہے تیہ کریں تو ان کے لیے بھی سہولت ہونی چاہیے تاکہ ان کے لیے بھی آسانی ہو پھلکل جی بڑی شاندار قسم کی جو ہے وہ بندے پارہ سلیپر سیل ہے اور سلیپر ٹرین ہے اور یہ ہے کہ اپنا ٹرین واقعی خوبصورت ہے اس میں کوئی شاک نہیں ہے اندر میں سے سہولتیں بھی ساری ہیں اور جو کیبن جو ہے وہ فرسٹ کراس ایسی جو ہے وہ کیبن جو بنائے ہوئے ہیں وہ بھی شاندار قسم کی ہیں اور لکشری ٹائپ ہے تھوڑے سے اور جو ہے وہاں پہ بندہ اگر سفر کر اگر لمبا سفر ہو تو پھر وہی میں تو کہتا ہوں کہ وہی سیٹ لیں تھوڑ مہنگی نہ ہو یہ ہے کہ لوگوں کے اپروچ کے مطابق ہو اور لوگ خرید بھی سکیں اور لیکن یہ ہے کہ اب جو ہے انڈیا کے زیادہ تار لوگوں کی بائنگ پاور جو ہے بڑھ چکی ہے مڑے سے مڑا بندہ بھی جو ہے وہ بھی بیچارہ اس چیز کے مزے لے سکے اور جو ہے وہ بھی کمفرٹیبل ہے اور وہی بات کہ ساری سہولتیں ہیں واشروم بڑے جو ہے وہ خوبصورت بنائے ہیں وہاں پہ دونوں ٹائپ کے بنائے ہوئے ہیں جس نے جو وہ یوز کرنا ہے یا وہ یوز کرنا ہے دونوں ٹائپ کے بنے ہوئے ہیں یہ چیز اچھی لگی ہے کیونکہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنا ویسٹر جو ٹائلٹ ہے وہ اس کو یوز نہیں کر سکتے دل نہیں کرتا میری دا صحیح بات ہے تو جو اینڈین ٹائلٹ ہے وہ ٹھیک ہے کچھ لوگوں کے لیے وہ ٹھیک کفرٹیبل ہوتا ہے ہر اپنا اپنا کفرٹیبل بات ہے تو میرے لیے تو وہ کفرٹیبل ہے تو اس لیے وہ دیکھ کے مجھے وہ بھی ٹھیک لگا کہ چلے نہیں یار وہ کھول کے میں اور پترا کھول کے میں ہاتا شرٹا ہوتا آر دیا کھول کے بول اچھا برحل یہ ہے کہ دونوں طرح کے بنائے ہوئے ہیں اور یہ اچھا لگا دیکھیں اور کافی ساری سولتے بھی ہیں خوبصورت بھی ہے کفرٹیبل بھی ہے اور لگیری فیلنگ بھی آئے گی اور آرام سے جو ہے وہ سفر بھی تیع ہو جائے گا کیونکہ انٹرسٹنگ بات ہے انڈیا میں انڈیا میں ہے تو انڈیا میں یار ٹھیک ہے ہمیں نہیں سی لیکن ان لوگ کو تو سولتے مل رہی ہیں ان کی گورنٹ ان کو تو دے رہی ہیں اور آپ کا جو ہے ظاہر ہے آپ کا فرض بنتا ہے کہ ان کو جو ہے سمال کر کہ یار پاکستان میں بھی کافی زیادہ لوگ جو ہے نام شعور نہیں ہے یوز کرنے کا چیز یوز کرنے کا نام شعور نہیں ہے نام لکھیں گے ٹائلٹ میں نام لکھیں گے نمبر لکھ دیں گے سیٹوں پہ سیٹیں پھار دیں گے ایسے ہی رگڑتے رہیں گے تو یہ چیزوں کا دیان تو ظاہر ہے آپ لوگ رکھتے ہوں گے لیکن کافی لوگ ایسے بھی ہیں بیچ میں ماری یہ ہوگی آپ کی نشانی پتہ نہیں کیا لکھ کے وہاں پہ نشانی رہ کے آپ نے کون سے تیر مارنے یا کون سا اپنا گولڈ میڈل مل جانا ہے آپ کو یار صاف صفائی رکھیں یہ چیزیں نہ کریں ہاں غلطی سے ہو جاتا ہے تو وہ ایک الگ چیز ہے لیکن خود سے یہ ساری چولیں نہ ماریں تو بہتر ہے اور یہ ان لوگوں کے لیے جو چولیں مارتے ہیں اور باقی جو ہے ویڈیو انہوں نے بھی اچھی بنائی ڈیٹیل بھی جو ہے وہ اپنا لوگ بھائی نے بھی اچھی دی ہے اور میسج بھی اچھے دی ہے مزا آیا دیکھے جی ملکل یہ آپ لوگوں کو ہماری ٹیم کی طرف سے مبارک باز کوئی ٹریول کریں تو بتا دیجئے گا یہ ٹھیک ہے اور کمٹ سیکچنوں پر آپ کے لیے ان کی ویڈیو کی لنک اور ہمارے دوسرے چیزے کے لنک دسٹرپشن میں موجود ہوگی ویزٹ کریں سپورٹ کریں انچانا ملتے ہیں ملتے ہیں